اسلام علیکم دوستوں وہ مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی سائنسدانوں نے چور پکڑنے والی مشین بنائی جب اس مشین کو پاکستان لائے گیا تو وہ مشین ہی چوری ہو گئی بہت بڑے دکھ کی بات ہے ہم پاکستانی لوگ باہر کے ممالک میں ٹرسٹڈ نہیں ہیں باہر کے ممالک میں اگر پاکستانی جوب کرنے جائیں یا کسی بزنس کے حوالے سے جائیں تو ان پر بہت مشکل سے اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ فرادی اور دھوکے باس ہیں اپنے اسی فراد کی وجہ سے باہر کی ملکوں میں ہم نے اپنا امیج خراب کیا ہے سعودی عرب اور دبائی ایسے ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی بینگولی اور انڈین لوگ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ پاکستانی لوگوں کے مقابلے میں انڈین اور بینگولی لوگوں پر بہت اعتماد کرتے ہیں خیر آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ایک پاکستانی ٹکٹاکر نے ارتغل ڈرامے کے مرکزی کردار اینگل نلتن کو پاکستان بلا کر ان کے ساتھ کس طرح فروٹ کیا کاشف زمیر ایک پاکستانی ٹکٹاک سٹار ہے جو لاہور میں رہتا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کاشف زمیر ٹکٹاکر ہے کون اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دوستو کاشف زمیر ایک مشہور ٹکٹاکر ہے جو گلے میں سونے کی بھاری چینز پہننے اور شیر پالنے کی ویسے مشہور ہے اس کے گلے میں ہر وقت سونے کی بھاری چینز ہوتی ہیں لیکن یہ سونا نقلی ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے آلڑی کاشف زمیر پر مقدمے کروا رکھے ہیں کیونکہ یہ لاہور اور سیالکوٹ کے بہت سے لوگوں کو نقلی سونا بیچ چکا ہے کاشف زمیر برینٹڈ گھڑیاں پہنتا ہے اور اسی وجہ سے ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے ترکی ڈرامے ارتغل کے مرکزی ایکٹر اینگن الٹن کے مطابق کاشف زمیر نے ان سے رابطہ کیا اور پاکستان آنے کی دعوت دی کاشف زمیر نے اینگن الٹن سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک برینڈم میسٹر بنانا چاہتے ہیں آپ سے اس کی فیس ٹو فیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں دوستو اس کہانی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاشف زمیر نے اینگن الٹن کو یہ کہا کہ یہ ڈیل میرے دادا کر رہے ہیں اور وہ خود آپ سے ملیں گے جب آپ پاکستان آئیں گے کیونکہ اینگن الٹن پاکستان میں کافی مقبول ہیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ پاکستان جا کر اپنے فین سے بھی مل لیں گے اس لیے وہ پاکستان آنے پر رضا مند ہو گئے دوستو اینگن الٹن پاکستان آگئے کاشف زمیر اور اینگن الٹن کی ایک ساتھ سیلفیز بھی سوشل میڈیا پر فائرل ہوئیں جس سے کاشف زمیر کو مزید پپلارٹی ملی کاشف زمیر نے اینگن الٹن کو سونے کی ایک انگوٹی بھی گفت کی جس کی قیمت ساٹھ لاکھ پاکستانی روپے تھی لیکن جب بات اصل مقصد کی آئی جس کے لیے کاشف زمیر نے اینگن الٹن کو پاکستان پھولایا تھا تو کاشف زمیر ٹال مٹرول کرنے لگے کاشف زمیر نے یہ کہا تھا کہ میرے دادا نے آپ سے ملنا ہے لیکن کاشف زمیر اینگن الٹن کو اپنے دادا سے ملوانے کے بجائے خائب ہو گئے اینگن الٹن نے پاکستان میں رہ کر کافی دن تک کاشف زمیر کا انتظار کیا کہ وہ آئے تو اس سے ڈیل کی جائے لیکن کاشف زمیر کہیں ظاہر نہ ہوا جس کے بعد اینگن الٹن واپس ترکی چلے گئے اس کے بعد کاشف زمیر نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ڈیل کے پیسوں کا انتظام کرنے میں مصروف تھے کاشف زمیر نے دوبارہ انگن الٹن کو برینڈ امبیسٹر بننے کی ڈیل کی پیش کش کی کاشف زمیر نے کہا کہ وہ انگن الٹن کو بینک میں ہی کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن کافی دن ہو گئے انگن الٹن کے اکاؤن میں رقم نہ آئی اس کے بعد انگن الٹن نے پاکستانی سفارت خانے کو ای میل کے ذریعے اطلاع کی کہ اس طرح ایک پاکستانی ٹکٹاکر ان کے ساتھ فروٹ کر رہا ہے دوستو پولیس نے ایکشن لیا اور کاشف زمیر کو گرفتار کر لیا گیا کاشف زمیر نے پولیس کے سامنے موقع اختیار کیا کہ میں نے انگن الٹن کو کیش ٹرانسفر کر دیا ہے لیکن کیش زیادہ ہونی کی وجہ سے پیمنٹ پروسیڈ نہیں ہو رہی کاشف زمیر نے ثبوت کے طور پر بینک گرافز اور پیمنٹ پروف بھی دکھائے اور یہ کہا کہ چلو اگر بینک سے پیمنٹ پروسیڈ نہیں ہو رہی تو میں آپ کو چیک کی صورت میں کیش ٹرانسفر کر دیتا ہوں آپ وہ بینک میں کیش کروالے جب انگن الٹن کو چیک مل گئے اور انہوں نے چیک کو کیش کروانا چاہا تو چیک جالی نکلے اب کاشف زمیر کا فروٹ پوری طرح ظاہر ہو چکا تھا پولیس نے کاشف زمیر سے تیس کلو نکلی سونا اور جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں پر آمد کر لی دوستو اگر الٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاشف زمیر میرا نام استعمال کر کے دوسرے لوگوں سے بھی فروٹ کر رہا ہے اس پر کاشف زمیر پر جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی رکھنے دھوکے دینے اور جالی سونا بیچنے کے مقدمات درج ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوریپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں